علیوی اگلا سوال ہے ایک اہل حدیث مولانا نے نماز جمعہ کے اجتماع کے دوران خوب گلگرا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ اس کرونا کے عذاب کو ہم مسلمانوں سے پھیر کر امریکہ اور دوسرے کافر ملکوں پر ڈال دے یا اللہ اس کو کفر کی طرف پلٹا دے یا اللہ اس کو کافر ملکوں کی طرف پلٹا دے یا اللہ ہم سے دور لے جا کیا ان کا اس طریقہ سے کافروں پر عذاب آنے کی بدعا کرنا درست ہے یار یہ مولانا جو آپ لوگوں کے باتیں کرتے ہیں ان سے کیوں نہیں جا کے پوچھتے ہیں اتنی جرت آپ کے اندر کیوں نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ کس دلیل کی بنا پر آپ نے یہ بات کی ہے اتنی بڑی جرت کی ہے تو پھر میں ٹھیک کہتا ہوں کہ اللہ کے شکر ہے کہ انگریزوں کو اردو نہیں آتی اور مولویوں کو اگریزی نہیں آتی ورنہ وہ اگر یہ آپ کی یہ باتیں سن رہے ہوں گے تو انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے دوسری طرف آپ پوری امت کو یہ بتاتے ہیں کہ حقیقت بھی ہے نبی الاسلام تمام جہانوالوں کے لیے رحمت ہے کافروں کے لیے بھی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی رحمت جنات کے لیے بھی رحمت درختوں کے لیے بھی رحمت جانونوں کے لیے بھی رحمت ہر چیز کے لیے رحمت اور ایک طرف آپ کا یہ اٹیچوڈ ہے صحیح مسلم میں عدیث ہے مخاری میں بھی موجود ہے کہ جب طائف میں نوجوان عباش لڑکوں کو نبی الاسلام کے پیچھے لگایا گیا اور اتنا پتھراو کیا گیا کہ آپ کی مبارک جوتیاں خون سے بھر گئی تو اس وقت پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا میں دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ طائف کی وادی جو ہے اس کو مسل دیتا ہوں آب الاسلام نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے میری اتاوت قبول نہیں کی تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسنے میری بات کو سمجھ لیں اور پھر لوگوں نے دیکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر بنسقیق بھی اسلام میں داخل ہوں گیا اور جنگِ یرموک اور قاسیہ کے اندر کتنے سخفی لوگ شامل تھے بلکہ مسلمانوں کا کلیجہ تھنڈا کرنے والا مختار سخفی قاتلینِ حسین کو جس نے چن چن کے قتل کیا وہ بہن سقیف سے تھا جہاں حجاج ابن یوسف جیسا بدماج تھا تو ایسا شخص بھی موجود تھا تو نبی علیہ السلام نے تو اپنے مخالفین کے لیے بھی جو ہے وہ دعا رحمت کی ہے اللہ یہ کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا پھر آپ نے احساس کے طور کے اوپر ان کے ساتھ معاملات کیا ہے پھر تو بغاری مسلم میں آپ نے کنوتیں نازلہ بھی پڑھی ہیں جن لوگوں نے صحابہ اکرام کو ظلمن قتل کیا لیکن آپ نے کبھی جنرل کافروں کے لیے بدعا نہیں کی سپیسیفک ان کافروں کے لیے یہ کہہ رہا ہے امریکہ کی طرف پھیر دو تو سر امریکہ کی تیتیس کروڑ عبادی ہے اس میں ملینز آب مسلم ہیں ان کے اوپر بھی پھیر دو اور امریکن سنیں گے تو وہ آپ سے کیا کہے گئے یار ان کے مسلمانوں کو ہم نے ہسپیٹلز میں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں جو ان کے ملکوں میں نہیں ان کو دیا جا سکتا اور یہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کرونا آ جائے یہ بیسیکلی علماء کا انٹیلیکچول لیول ہی کوئی نہیں ہے ان لوگوں سے آپ اس قسم کی چیزیں ایکسپیکٹ کریں ان بچاروں کی تعلیم اس طریقے سے ہوئی ہے اور یہ تو آپ یہ سن رہے ہیں کہ انہوں نے کافروں کے بارے میں کہا یہ ایک دوسرے فرقوں کے بارے میں بھی یہی بدعائیں کرتے ہیں جی ایک اہدن ہے جناب وابی کہنے کے سنی ہوتے سوٹ دے سنی کہنے کے وابی ہوتے سوٹ دے سنی کہنے کے شیعہ ہوتے سننے شیعہ کہنے کے سنی ہوتے سننے یہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے تو نہ ان کے کہنے پہ وہ جانا ہے ادھر یہ ٹھیک ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل پہ یہ عذاب تھا اور میری امت میں جو لوگ یعنی اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لئے عذاب ہوگا اور جو تابع فرمان لوگ مر جائیں گے وہ شہید لکھے جائیں گے اور یہ بھی بہت درست ہے سنی بن ماجہ میں حدیث ہے 4091 یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ 4091 ہے یا 4019 ہے دونوں میں سے ایک نمبر ہے کہ نبیل اسلام فرمائے جا ہم میری امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسمان سے تاؤن اور دوسری قسم کے وبائی امراض نازل فرمائے گا لا علاج جو تمہارے عباوشداد نے سنے بھی نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے بے یعی کے فتنے کی بڑا سوکت لیکن بے یعی کا فتنہ صرف یورپ اور امریکہ میں تو نہیں ہے ہمارے ملک میں نہیں ہے تو کافر ہو کے بے حیائی کر رہے ہیں آپ تو مسلمان ہو گئے سارے کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہیں لیکن اس طریقے سے کرنا ہمیں نبیل اسلام کی امت منائے گیا ہے نبیل اسلام کا ایٹیچوڈ یہ ہے کہ آپ نے مخالفین کی ہدایت کیلئے دعا کرنی ہے نہ کہ کہنا ہے عذاب ان کے اوپر پھیڑ دیں اے ہوئی ہے جناب یا اللہ دجمندی تو آپ پہ کیڑے پا دیں تو آپ ہمیں کیڑے تو نہیں ڈھلتے ہیں لیکن یہ جس طریقے سے علواہ ٹریٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پھر جو سیکلرز کو موقع ملتا ہے وہ خوب ان کا مزاک اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھ لو مولمیوں کی اپروچ یہ ہے نہ یہ کوئی دوائی بنا سکتے ہیں نہ یہ کوئی دعا سہی طریقے سے اوہ یار دعا ہی نہیں دوسری سے ہی طریقے نہ کرا سکتے ہیں دعا ہی دے تو اٹھکل نہیں بڑھنی دعا ہی نہیں تو انہوں کروانی آنڈی کیا دعا ہی کروانی آنڈی کا کلیم کرنا دیکھیں اور یہ اس میں سے نکال رہے ہیں یہ ان لوگوں کی حالت ہے تو ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ اپنے معاملات کی نظر سانی فرمائیں باقی میں عام مسلمانوں سے ہی کہوں گا کہ ان لوگوں کی اس طرح کی یاوہ گوئیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کی ذاتی اخترار ہے ٹھیک ہوگی جزاکو